بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرین اس وقت میچ پڑ چکا ہے یعنی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اگر میں کھل کر آپ کے سامنے بات کروں تو یہ لڑائی کا سوپر آور ہے چوبیس نومبر کی خال ڈو اور ڈائے ہے اور آپ کو میں اپنے پچھلے ویلوک میں بتا چکا ہوں کیونکہ اب یہ چوبیس نومبر تک اور یا اس سے ایک دو دن پہلے فیض حمید صاحب کو سزائے موت عمر قید ان کے تمام رات واپس لے کر ان سے رینکس واپس لے کر ان کو چھوٹی موتی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور یہ جو ہے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو ملٹری کوٹس کے اندر جانے کی مکمل طور پر کوشش ہوگی لیکن ایک ونڈو اوپن ہے جس میں عمران خان اور طاقتوروں کی درمیان کچھ پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو جو خبریں دینے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جو گیم اصل اب شروع ہوئی ہے کہ امریکہ کے بعد برطانیہ کا بھی اس وقت جو خط سامنے آیا ہے اس نے دھجیاں اڑا کر رکھنی ہے اس نے اس وقت جو دھواندار خط ہے اس نے اس وقت جو ہے وہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ لیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ دیچیلز ہیں جو آپ کے سامنے آج کے اس ویلوک میں رکھنی ہیں پھر دوسری جانب جناب عمران خان صاحب کی رہائی کی جو تیاریاں ہیں اس کی آپ تیاریاں پھر شروع کرتے ہیں اب جو خط ہے اس خط کا پوسٹ مانٹر ہم نے کرنا ہے اس خط میں کیا کچھ لکھا گیا دیکھیں ایک جانب تو ٹرمپ جو ہے اس کی تبدیلی ہوئی ہے اب پھر برطانیوں یہاں پر آیا ہے یہ بڑا اہم ترین صورتحال بنتی شلی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پہلا قدم جو ہے وہ اب اٹھا لیا گیا ہے اور پھر طاقت بروں کے جس نے اس وقت پسینے چھڑوا کر رکھنی ہیں طاقت بر پریشان آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبکائب کر لیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کے خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں ناظرین سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں جو ہے وہ کچھ اہم ترین خبریں رکھ دیتا ہوں جو خط لکھے جا رہے ہیں آج سب سے پہلے تو امریکہ کی جانب سے بھی خط لکھا گیا لیکن اسے پہلے برطانیہ سے جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ برطانوی وزر خارجہ کا برطانوی پارلیمنٹ کے سولہ رکین آپ وائلیشنز ہو رہی تھیں جو یہاں پر قانون کی درجیاں اڑائی جا رہے تھیں انمان خان صاحب کو غیر قانونی طور پر جو لیل کے اندر رکھا گیا تھا تو اس پر سولہ آرکین پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا تھا وہ خط بڑا سگنیفیکنٹ تھا وہ بڑا سمبولک تھا اور پھر اس کے بعد برطانوی وزر خارجہ نے اس خط کا جواب گیا ہے اور یہ دھواندھار خط ہے جس کے بعد اب انمان خان صاحب کی رہائی کا پہلا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس میں پاکستان کی اندرونی حالات اور انمان خان کی قید پر اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دیانی برطانیہ نے باقاعدہ طور پر کرواتی ہے اب یہ یقین دیانیاں کروائی جا رہے ہیں برطانیہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان جو اندرونی رائٹس ہو رہے ہیں جو انمان خان صاحب کو قید کے اندر رکھا گیا اس حوالے سے ہم اپنا اہم قرین کردار ادا کریں گے اور پھر جناب اس خط میں کیا لکھا گیا برطانیہ وزار خارجہ نے اپنے خط میں لکھا کہ عدالتی نظام کا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن پاکستان حکان کو یہ واضح کیا ہے کہ بین اقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی ازادیوں کو مدنے نظر رکھیں عمران خان سمیت سبل افراد کی ملٹری کوٹس میں ٹرائل پر تشویش ہوگی اب عمران خان کو جانے تو یہ ملٹری کوٹس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہیں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ تشویش ہوگی اب اگر برطانیہ یہاں پر آواز اٹھانا شروع ہو گیا ہے تو کیا اتنا آسان ہوگا کہ یہ لوگ عمران خان سب کا ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں تو اب دباؤ پر پر چلا جا رہا ہے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے برطانیہ بھی میدان میں آ چکا اور امریکہ بھی باقایتہ طور پر میدان میں آ چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسی عدالتیں شفاپیس سے محروم ہو سکتی ہیں دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسٹیبشمنٹ کے پاس یہ کاؤنٹر پروپوزل موجود ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو صادی رب کے اندر بھیج دیں وہ عمران خان کو برطانیہ بھیج دیں وہ عمران خان کو امریکہ بھیج دیں لیکن عمران خان اس وقت ملک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میرا منڈیٹ واپس کریں میں ملک چھوڑ کر نہیں جانے والا یہ خان صاحب نے بات کریا طور پر اپنا پیغام تنوے کر رہی ہے اور پھر آج ہی جناب امریکہ کی جانب سے بھی خط لکھا گیا ایک طرف برطانوی وزر خارجہ نے خط کا جواب دیا پھر امریکی چھالیس سینیٹرز نے خط لکھ دیا جس میں انہوں نے پاکستانی امیسٹر پر سخت تنقید کی اور یہ فیصلہ سادوں کو بڑا جھٹکہ دیا گیا ہے یہ خبر تو چلے پلانی ہو گئی لیکن برطانیوں جو وزر خارجہ ہیں ان کا یہ خط لکھنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ امران خان کو لمبے اٹسر کے لیے جناب جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن برطانوی وزر خارجہ جو امریکی سینیٹرز ہیں جب وہ امریکی امیسٹرز کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں وہ طریقہ انسان کی حمایت کی بات کر رہے ہیں وہ امران خان کے حق میں جب بات کر رہے ہیں جو بائیڈن کو یہ خط لکھا گیا ہے تو اس سے اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے کہ اب صورتحال یکسر طور پر تبدیل ہونے جا رہی ہے چیزیں انپورٹ ہو سکتی ہیں اور طاقتور کے جناب اس وقت پسینے جو ہیں اس وقت چھوٹے ہوئے ہیں طاقتور جو ہیں وہ آج کیا کرنا چلو گیا ہے دیکھیں پورے میڈیا کے اوپر نو مید دوارہ سے ری سرفس کرتیا گیا ہے نو مید دوارہ سے بات ہونا چلو گئی ہے وہ ملٹری کوٹس کی بات ہونا چلو گئی ہے فیض حمید صاحب کی کیسس کی بات ہونا چلو گئی ہے لیکن جناب آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی وی نیوز جو ہے ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ سے وی پین لگا کے جس وی پین کو آپ نے حرام قرار دے دیا ہے شریع طور پر تو پی ٹی وی نیوز جو ہے وہ آج ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ ملک بڑی مشکل سے زرہ سنبھلا ہے لیکن فتنہ خان یعنی کہ ایک سرکاری ٹی وی جنرل ملک کے سابق وزیراسم کو فتنہ خان جو ہے وہ جناب لکھ رہا ہے یہ چیزیں جو انہوں نے سمجھ سے باہر ہیں اور انہوں نے کہا کہ فتنہ خان ایک بات پھر سے ملک میں انتشار پھرانے کے لیے تیار ہے یہ جماعت اب صرف بیسیوں دھمکیوں اور جھوٹے پروپیزنڈر کے سارے اور اس سے غیر ملکی آقاؤں کی خوشنگی حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کو آگ اور خون میں نیلانا چاہتی ہے تو اب اس نومبر کے قریب اگر لوگوں مشکلات پر پیش آئیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا ذمہ دار اڈیالا کا یہ مجرم پیش شخص اور اس کے ملکی اور غیر ملکی سرپرست ہوں گے اب یہانے کے یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نظام کس قدر پریشان ہے کہ پی ٹی بی نیوز جو جیسا جو دارا ہے وہ اس طرح کی گھٹیا قسم کی ٹویٹس کرنا شکل ہو گیا ہے انمان خان کے خلاف تو اتا تارت جو ہیں چونکہ یہ سرکاری کاؤنٹ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں مزر اطلاعات ہیں کی ویڈیوز موجود ہیں شرکر نحمود اور سمسان بخاری نے ممان خان کی پلانلک سے اتفاق نہیں کیا تھا تمام شواہد کے باوجود ملتمان کی اور سزائیں کیوں نہیں دلوائی گئیں لیکن جناب پھر حسن نیوب صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ اس کی سی سی ٹی بی پورٹی جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں بار بار پاکستان طریق انصار کی جو قیادت ہے وہ بات مطالبہ کر دی رہی اور اس میں آپ طریق انصار کی جو ہیں وہ تمام کارنامیں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے چڑھائی کر دی تھی داروں کے اوپر لیکن راوی صاحب کوئی بتانا چاہیے کہ یہ پورٹی جو ہیں وہ عدالت میں لے کر جائیں اس کو ثابت کریں کہ جناب دیکھیں یہ چڑھائی ہو گئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی پورٹی جو ہیں وہ عدالتوں میں لے جائیں گے دیفرینٹلی پھر آپ کی جو پیسلا ساز ہیں آپ کی جو آقاں ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے تو اس وجہ سے آپ دیالتوں کے اندر کی فوٹیجز جو ہیں وہ نہیں چروانا چاہتے ہیں آپ سی سی بھی فوٹیجز آپ نے غائد کرتے تھیں اسی وجہ سے جو ہیں وہ غائد کیئے تھیں اب پی ٹی وی نیوز اتا تارڈ پرس کانفرس کر رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ نظام مخلاہد کا شکار ہے اس پوری صورتحال میں جناب وہ چوبیس نومبر کی کال ہے جس نے اس وقت سب کو ہلا کر رکھ دیا جن سب کو پتا ہے کہ چوبیس نومبر کو عوام نکل آئی امریکہ اور برطانیہ کے جانب سے پریسر بیلڈ اپ ہو چکا ہے سعودی عرب بھی یہی بات کہا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ کیا امران کھان صاحب کو رکھنا اتنا آسان ہے ان کو پتا ہے کہ امران کھان صاحب کو رکھنا اتنا آسان ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستانیوں کی اس وقت کیا جذبات ہیں کیا تاثرات ہیں وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے اور پھر میاں نوازشیب صاحب جو ہیں انہوں نے لندن سے وطن واپسی کے موقع پر میڈیا سے اہم گفتگو کی انہوں نے کہا کہ چوبیس نومبر کی تجاز کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے نوازشیب اپنی بیٹی اور وزرالہ پنجاب مریم واس کے حملہ لندن سے وطن واپسی کے لیے ایون پیلڈ سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی وہ نے کہا کہ جناب اتجاز کی کال دینے والے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ جناب آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میاں نوازشیب صاحب اگر فریشان ہے اس اتجاز کی کال سے پھر پورے پنجاب کمر ایک جانب امیجنسی لگا دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اندران خان صاحب کی حق میں نکلنے میں کامیاب ہو گئی عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مفادات کو انہوں نے سائی پر رکھ دی ہیں تو لیفرنٹلی نظام پر دباؤ بہت حد تک بڑھ دائے گا اس وقت جس طرح سے خطوط لکھے جا رہے ہیں جس طرح سے خطوط کا جواب دیا جا رہا ہے اس سے یہ چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا انتہائی مشکل ہے یہ اثر اب شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی تیاریاں آپ پکڑ لیں اور پھر جو خط کے جوابات یہ جا رہے ہیں جو خطوط لکھے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب میں اس سسٹم پر بھاری ہو گیا ہے عمران خان صاحب اس نظام پر بھاری ہو گیا ہے اور آپ عمران خان صاحب بغیر ڈیل کر کے باہر نکلیں گے عمران خان صاحب پاکستان کی وہ بہت سیاست آئیوں کی جو ڈیل کے بغیر رہائی حاصل کر رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اس حالے سے تمام طرح ڈیلز ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب تک کے لئے تاہیے اپنا خیال لکھی گا اور اس نظام پر لازمی ہے لکھنے اللہ نکبان پاکستان زندہ پار